اس ڈیوٹی پر میں اتنا خوش ہوا ہوں کہ اگر مجھے اس ملک کی آدھی دیاست بھی مل جاتے تو میں خوش نہ ہوتا کہ آج اس ظالم کے بارے میں میری ڈیوٹی لگائی کیا ہے کہ اس کو جا کر قتل کرو کہ اس نے ان بچوں کو اس طرح ظالمانہ طریقہ سے کیوں قتل کیے لہالا اگر مجھے آدھی دیاست بھی مل جاتے تو میں خوش نہ ہوتا یہ مجھے اس پر خوش ہوئی ہے وہ اس کو لے کر گیا حارس کو جب وہاں پر جا کر پہنچا تو ایک اور تر پر رہی ہے ظخموں کے بارے پوچھا تم کون ہے کہا کہ میں اس بدبخت کی بیوی ہوں کہا یہ لاشکس کی بڑی ہے یہ ہمارے غلام کی بڑی ہے یہ لاشکس کی بڑی ہے یہ میرے بیٹے کی بڑی ہے ہاں پورا گرانہ اس کو فیر سے لوکرے کے لیے آئے کہ بچوں کو قتل نہ کر جب میں نے مداخرت کی مجھے بھی اس نے زخمی کر دیا تلوار کے ساتھ تلوار مار جب میرے بیٹے مداخرت کی تو اس کو میں قتل کر دیا جب غلام نے مداخرت کی اس کو بھی قتل کر دیا اور اس نے ہماری ایک نہیں سنی وہاں پر پوچھے مقاتل تو مقاتل نے جا کر ان سروں کو یہاں پر پوچھا کہ کہاں تم نے ان کے لاشکوں بایا ہے میں نے یہاں پر بایا ہے جب وہاں پر پوچھے تو اس مقاتل نے ان دونوں سروں کو کرامت یہ ظاہر ہوئی ان دونوں سروں کو پانی کے در ایسے نیچے ڈالا پانی میں بایا جب پانی کے در بایا تو پانی پر دونوں سر پانی پر باانے سے پہلے پہلے لاشیں غیب تھی پانی پر ان سروں کو باانے سے پہلے پہلے لاشیں غیب تھی دونوں بچوں کی لیکن جب وہاں پر پانی کے دونوں سروں کو بایا تو دونوں لاشیں ظہر ہوگی اور اپنا اپنا سر اپنی اپنی باٹی کے ساتھ لگ گیا جب دونوں سر اپنے اپنی باڑی کے ساتھ جوڑ گئے اس کے بعد پھر داشئے نائب ہوگی نعرہ تکبیر نعرہ اے رسال اہل بیعت شہدہ کربلا حق ہے سچ حرم فرماتا ہے وَلَا تَقُلُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاد اللہ کی رام ہے جو مارے جائیں کو مردہ نہ کہو بَلْلَحْيَا اَمْوَلَا قِلَّا تَشُورُونَ برکے وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں چوکتے سپارے کے درشاد اکرامی ہوا مَلَا تَحْسَبَنَّا لَغِينَا قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادَ اللہ کی رام ہے جو مارے جائیں کو مردہ کو مان بھی نہ کرو ایک تو کہتے ہیں ایک تو ہے نا کہ مردہ نہ کہو ایک تو یہ ہے کہ مردہ نہ کہو برکے رشاد فرمایا گیا مردہ گمان بھی نہ کرو تمہارے تَسَبْتَلُوا کے اندر بھی یہ بات نہیں آنے چاہیے کہ یہ شہید جو ہوتے ہیں یہ مردہ ہوتے ہیں نہیں برکے فرمایا کہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو بَلْلَحْيَا اُنِنْدَا رَبِّهِم برکے وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں جو رضا کو نزق بھی دیے جاتے ہیں اگر کوئی نااکل بے اکل بندہ یہ کہے کہ جی زندہ ہے تو پھر کھاتے پیتے کیا ہیں طرح بطرہ اس کا جواب دے دیا فرمایا یو رضا کو نزق بھی دیے جاتے ہیں جنت کے اندر فَارِحِينَ بِمَا عَتَابُ اللَّهُ مِنْفَضْلِهِ اللہ تعالیٰ کے دین پر اللہ تعالیٰ کے فضل پر وہ خوشحال ہیں فَارِحِينَ خوش ہے اس لیے ربِ کریم کا ارشاد گرامی حق کہے سچ ہے کہ شہداء اکرام والے بردوان زندہ ہیں اس نے اس کے بعد اس آدمی کو وہاں پر قتل کیا قتل کرنے کے بعد اس آدمی کے لیے اس نے قبر کھول دی جب قبر کھول اس کو رکھا تو زمین اس کو بہر پھینک دیا زمین نے اس کی لاش کو قبر نے کیا اس نے چاند پتھر کٹے کیے پتھر کٹے کر گئے ان کے دل میں اس کی لاش کو رکھا کہ اوپر میں پتھر رکھ لیتا ہوں لیکن پتھر میں اس کی لاش کو بہر پھینک دیا پھر لاخر اس مدنے اس آدمی کی لاش کو جلا ڈالا اس نے کہا یہ اسی کی قابل ہے کہ اس کو جلا کیا جائے معلوم یہ ہوا کہ شہدائے کرب علی مردوان پر جس کسی نے جو ظلم کیا وہ اللہ تعالیٰ کی علم ہے اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر یہ ان کو اس فیر کی صدای مل گئی کچھ وہ لوگ ہیں جو قیامت دبارے دیں انشاء اللہ علیہ وسلم پکڑے جائیں ان کو صدای ملے گی ادھر امام عربقام رضی اللہ تعالیٰ نو تین ذل حد کو آپ مکہ شیف سے روانہ اپڑے جب مکہ شیف سے آپ پر روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ اکیس آدمیوں کا کافرہ تھا جن کے اندر عورتیں بھی تھی جن کے اندر بچے بھی تھے جن کے اندر نوجوان بھی تھے ان کے اندر حضرت ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نو ان کے بیٹے بھی تھے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے بھی تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے بھی تھے امام عرمقام رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے بھی تھے امام عرمقام رضی اللہ تعالیٰ ان کے بھائی بھی تھے اور امام عرمقام رضی اللہ تعالیٰ ان کے دو بیدیاں بھی تھی امام عرمقام رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹیاں بھی تھی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ تھی سکینہ بیٹی آپ کی زینب رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ تھی اور آپ کی دو بیدیاں بھی ساتھ تھی شاید بانو رضی اللہ تعالیٰ نہ تو وہ تو مشہور ان کا نام ہے اس طرح یہ کافلہ وہاں سے چلا مکہ شیف سے اور ادھر جب راستہ میں پہنچے تو کسی سوار نے پوچھا کہ اے امام حسین آپ کہاں جانے ہیں آپ نے فرمایا کوفہ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے کوئی خبر سنی ہے کہ نہیں اگر نہیں میرے تو کوئی نہیں سنی انہوں نے کہا کہ آپ کو میں اطلاع دی جاتا ہوں کہ آپ کے بھائی امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے اس پر امام عبقاء رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نہ کی صاحبزادی کی طرف شفقت بھری نگاہ سے دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آسو آگے اور اس بیٹی نے کہا کہ آپ میری طرف اس انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے محصول ہوتا ہے کہ مارے والا صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے آپ نے فرمایا ہے بیٹا واقعی تمہارے والا کو شہید کر دیا گیا ہے لیکن میں تمہارا والا ہوں تو اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھا اس کو دلاسہ دیا پھر سفت جاری ہے جب کوفہ کے نزدیک پہنچے یہ میدان کون سا میدان تھا جس کو کربلا کہا جاتا ہے ادھر سے ایک لشکر آپ کو آتے ہوئے دکھائی دیا اس لشکر کا سپسہ لار کون تھا حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ لشکر قریب آیا حضرت حر کو ایک ہزار سپائیوں ایک ہزار سپائیوں کا لشکر دے کر ابن عزیز نے بھیجا کہ جاؤ امام مصرق امام امام عسیب جہاں کئی بھی تمہیں ملیں راستہ کے اندر ان کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لے آو جس وقت وہ لشکر قریب آیا تو آپ نے غرق و مخاطب ہو کے فرمایا اِلَيْنَا اَمَعَلَيْنَا یعنی یہ لشکر ہماری امداد کے لیے ہے کہ ہمارے مخالفت میں آئے ان فرمایا کہ یہ لشکر ہمیں حکم یہ ہے کہ حضور مجھے ابن عزیز نے بھیجا ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے اگر میں گرفتاری کے لیے آپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤں تو میرے ہاتھ شل ہو جائیں میرے ہاتھ تباہ ہو جائیں میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں یعنی ایسی میں گستاخ ہی نہیں کر سکتا میں ایسی گستاخ ہی نہیں کر سکتا کہ آپ کو میں گرفتار کروں لیکن مجھے آرڈر یہ ہوا ہے کہ امام حسین جہاں کے بھی بیران کو گرفتار کر کے لیے ہو ہمارے پاس تو ایسا میں نہیں کر سکتا لیکن میں ایک فوج کا جرنائل ہوں میری ڈیوٹی ہے مجھے لشکر دے کر بھیجا گیا ہے اب میں اگر آپ کے کھرن کھرن میں حمایت کرتا ہوں میری نوک نہیں بھیجاتی ہے مجھے اپنی جان کا بھی خطر ہے لہذا حضور درخواست یہ ہے کہ رات کو آپ یہاں سے نکلیں اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو اپنے اہلِ گھرانہ کو اہلِ بیت کو لے کر نکلیں اور کہیں تشریف لے جائیں میں سویرے تراش کرتا کرتا واپس جا کر کہہ دوں گا بس جی وہ تو رات کو کہیں کوچ کر گئے مجھے ملے ہی نہیں ہیں تو اس لیے میں واپس آگیا ہوں اللہ کی شان امامِ مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ہو رات بھر سفر کرتے رہے سفر کرتے رہے جب صبح کا سویرہ نہ مندار ہوا تو وہی سرزمین تھی وہی جگہ تھی جہاں سے نکلیتے ہیں جہاں سے آپ نے سفر کرنا شروع فرمایا تھا وہی جگہ تھی وہی مرکز تھا وہی جگہ تھی آپ نے فرمایا پوری رات میں سفر کرتا رہا ہوں تو پھر سویرے وہی جگہ ہے معلومی ہوا قدرت کو یہی منظور ہے کہ میں یہاں پر اٹھہر ہوں اس پر امامِ مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ہو آپ نے ارادہ فرما لیا کہ میں یہاں پر اٹھہر داؤں تو آپ خیبیں گاڑنے کے لیے زمین میں چوبیں کھوتے ہیں جہاں کئی بھی چوب آپ زمین میں پیبست کرتے ہیں وہاں سے خون نکلتا ہے اور جس درخت کی ٹینی کو آپ توڑتے ہیں اس میں سے خون نکلتا ہے جب آپ نے یہ منظور دیکھا تو آپ نے وہاں کے رہنے والوں سے پوچھا کہ جگہ کا کیا نام ہے کسی نے کہا کہ ماریہ ہے آپ نے فرمایا نہیں کوئی اور اس کا نام ہوگا پھر کسی نے بتایا اس کا نام کربلا ہے آپ نے فرمایا اگر کربلا ہے تو یہ ہی ہماری آخری منزل ہے اگر کربلا ہے تو یہ ہی ہماری آخری منزل ہے فرمایا اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے تو آپ نے فرمایا موسیقی